شہریار آفریدی نے آخری تقریر کہہ کر استفاق کیوں نہ دیا؟ کیا واقعی شہریار آفریدی مصطفیق ہونا چاہتے تھے؟ کون سی ورڈ ہے جسے پی ٹی آر آنما سخت دلد برداشتہ ہیں؟ اینکر پرسن اور صحافی منصور علی خان نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی اپنے وی لاغ میں منصور علی خان نے سناولہ مستی خیل کی فلور پر تقریر کا ذکر کیا انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا منصور علی خان نے ان کے بیانات کو قابل مضمت کرا دیا اس کے بعد انہوں نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے قومی اسیمڈی کے رکنیت چھوڑنے کے ایرانات کی اندونی کہانی بھی بتائی کہا کہ پی ٹی آر والے جو چھوڑنے چھوڑانے والی بات کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں پارڈی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہیں پارڈی کو ایک سال سے نئی لیڈرشپ چلا رہی ہے پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ کسی کا لحاظ تک نہیں رکھتے منصور علی خان نے کہا شہریار آفریدی ان کو ان کی جگہ نہیں مل رہی جس سے وہ دل برداشت نہیں اگر انہیں استفعہ دینا ہی ہوتا تو وہ فلور پر کھڑے ہو کر مصطفیق ہو سکتے تھے لیکن انہیں ایسا نہیں کیا مصطفیق ہونے کے بھی دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ کو سپیکر کو استفعہ لکھ کر دینا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ فلور پر کھڑے ہو کر استفعہ کا اعلان کرتے ہیں لیکن شہریار آفریدی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی راہنما پہلے بھی ایسے بیانات دے چکے ہیں جو کافی وائرڈ ہوئے تھے لیکن فکر نہ کریں یہ استفعہ نہیں دیں گے یہ صرف اور صرف اندونی سیاست کا نتیجہ ہے منصورنڈی خان نے شاندانہ گلزائے کے ٹویٹ کو بھی سیاست کا حصہ کر آن دیا کہا کہ آپ ٹویٹ کرنے کی بلائے شہریار آفریدی کو ٹیلیفان کر کے بھی اپنے استفعہ کی بات کر سکتی تھی ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی